جو انگزائیٹی ہوتی ہے یہ مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ حال کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں ہوتی ہے جب ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہیں میں دوبارہ خراب الاتمہ تو نہیں چلا جاؤں گا جیسے آپ کو سب سے زیادہ انگزائیٹی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کہیں دوبارہ تو نہیں یہ گربر کر لے گا اور ڈپریشن آپ کو اس بات کی ہوتی ہے کہ انہیں گربڑ کیتی کیوں تو جو گربڑ کی اس نے جو ابھی گربڑ میں ہے تو یہ ڈپریشن ڈپریشن میں ہوتا ہے جیسے خوشبو ختم ہو جاتی ہے انرجی ختم ہو جاتی ہے نڈال ہو جاتا ہے بندہ اور بندے کے اندر حمد نہیں ہوتی اس کا دل نہیں کرتا اچھے کپڑے پہننے کو لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا اس کا کچھ زیادہ تیز ترار ہونے کو دل نہیں کرتا وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا انگزائیٹی میں ہوتی ہے کہ چہرے پہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے یہ بندہ پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے وہ بے بسی کا احساس ہے یا اسے خطرہ ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا اسے ہوا میں ایک بچینی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن دونوں چیزوں کا علاج اتنا اگر آسان ہے بیسے اس کے اور بھی انگریڈینٹس ہیں اگر آپ نین ٹھیک کر لیں تو بھی آپ بچین اور ڈپریس نہیں رہیں گے اگر آپ کھانا ٹھیک کر لیں تب بھی آپ بچین اور ڈپریس نہیں رہیں گے اگر آپ ویجیٹیرین ہو جائیں تو آپ بچین نہیں رہ سکتے اگر نا بڑے تو تب بھی مست ہے بڑھا آکے کیا تو کیا کیا اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ڈپریس ہوتی ہے جس کا سادہ سا مطلب ہے کہ صبح آپ کا دل نہیں چاہتا کہ گھر سے نکلیں اپنے فرائض منصبی کے لیے آپ کا دل نہیں چاہتا لوگوں سے ہسنے بولنے کو جیسے کہ پہلے چاہتا تھا اور جن چیزوں کا مزہ پہلے آتا تھا اگر اب نہیں آتا تو یہ ڈپریسن ہے اور انگزائیٹی یہ ہے کہ جو آپ کو مستقبل کے بارے میں کوئی اقدامات کرنے سے روکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ انسیٹینٹی ہے اگر میں کروں گا بھی تو پتہ نہیں ایسے نہ ہو جائے کبھی ویسے نہ ہو جائے یہ جو ہے کہ میں سب کچھ اندیشہ ہائے دور دراز یا خدشات جس کو ہم کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پیدل چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کے جسم میں نرکوٹیکس پیدا ہوں گے کیونکہ ڈپریسن کو دور کرنے کے لیے قدرت نے ایک بندوبس رکھا ہوا ہے کہ جسم میں نرکوٹیکس پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان کو پروبید رکھتے ہیں ڈپریس نہیں ہونے دیتے حتیٰ کہ جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے اور وہ آخری سٹیجز پی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہن تسی جا رہا ہو تو ڈبلیو ایچو نے ان کے لیے نرکوٹیکس تجویز کیے ہوئے ہیں اور وہ مفت نرکوٹیکس ان مریضوں کو ملتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتی ہے اور کینسر ہوتا ہے تو جب وہ نرکوٹیکس لینا شروع کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ ان کو کینسر ہے یا وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور بقاعدہ جن لوگوں کینسر کا علاج ہوتا ہے ان کو نرکوٹیکس دیے جاتے ہیں اور ان کو نرکوٹیکس سے مزہ نہیں آتا بس ان کو فکر نہیں ہوتا اور جو بندہ بلا وجہ نرکوٹیکس لیتا ہے اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور یہی اس کی بربادی کا آغاز ہے